وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے نارکی اللرژی یعنی اللرجک رینائٹس اور اللرجک ایستما وہ پیدا ہوتا ہے اور ان سے اگر آپ بچ جائیں اپنی حفاظت کر لیں تو آپ کو اللرجی نارکی اور اللرجک ایستما جو ہے اس کا اٹیک نہیں ہوگا السلام علیکم میں ڈاکٹر ریاض ہوں پروفیسر اف این ٹی تو آج ہم ایک بہت ہی اہم ٹاپک پہ روشن ڈالیں گے وہ دو سپیشیلٹیز کے ساتھ اگر چیم انکل مطلق ہے ایک ہماری این ٹی جس میں اللرجک رینائٹس یعنی ناک کی اللرجی اور لنگز میں جو کہ بیسیکلی پلمنالوجی والوں کا ایریا ہے وہ اس میں اللرجک ایستما تو ان کی دونوں کی جو وجوہات ہیں کیونکہ یہ ملتی جلتی ہیں تو وہ کونسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ناک کی اللرجی یعنی ناک کی رینائٹس اور اللرجک ایستما وہ پیدا ہوتا ہے اور ان سے اگر آپ بچ جائیں اپنی حفاظت کر لیں تو آپ کو اللرجی ناک کی اور اللرجک ایستما جو ہے اس کا اٹیک نہیں ہوگا کیونکہ این ٹی میں ناک کی اللرجی کے پیشنٹس جو ہیں ہمارے میکسیمم پیشنٹس اسی کے ہوتے ہیں جس میں ناک کی اللرجی گلے کی بھی ساتھ اللرجی شامل ہو جاتی پھر اس میں تو دوسرا پلمانالوجی میں بھی یہ بہت کامن ہے اللرجک ایستما تو اس کا سارا تعلق ہمارے انوائنمنٹ سے ہے یہ انوائنمنٹ سے ہوا کے اندر یہ چیزیں آتی ہیں اس میں دست ہے اور مختلف قسم کی دست اور ساتھ یہ کہ مثلا پولنز بھی ہیں اسلامباد میں کچھ پولنز ایسے ہیں جو بڑے سپیسفک ہیں اسی طرح بہار کے موسم میں بھی پولنز جو ہیں فضاء میں ہوتے ہیں وہ ایک الگ سے ایک الرجی کا باعث ہیں لیکن روٹین میں بھی جو دست ہے مثلا بلینکٹ دست ہے اور کارپٹ دست ہے کچھ مختلف پیٹس کی دست ہے کوئی جو لوگ ان کے ہوتے ہیں فضلہ ہے وہ بھی ہوا میں اڑ کے اس کا دست میں کچھ فنگائی ہیں فنگل سپورز ان کی وجہ سے بھی ہے تو یہ دیکھا گیا ہے کہ جنرلی ان ڈیزیزز کو کا علاج کرتے وقت ہمارے بہت سارے ڈاکٹرز جو ہیں وہ پریکوشنز پہ زیادہ زور نہیں لیتے یعنی جن وجوہات سے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کو کس طرح روکنا ہے اٹیک ہونے سے کیسے روکنا ہے اس کی طرف کافی لوگ جو ہیں وہ کم توجہ دیتے ہیں صرف دوائیاں دینے سے زیادہ غرض ہوتا ہے جبکہ اصل اس کی بیماری میں ہماری بکس میں بھی یہ لکھاس وہ سب سے اہم رول ستر ایسی فیصد رول ان چیزوں سے آوائیڈ کرنے کا ہوتا ہے اور جو باقی بیس تیس فیصد جو کیونکہ پوری طرح پرفیکٹلی آوائیڈ ہو نہیں سکتا یہ سارا کچھ موال میں اگر اتنی پالیوشن ہو تو اس کے لیے میڈیسنز یوز ہوتی ہیں جبکہ یہ جو بڑا پورشن ہے اس کی طرف بہت تھوڑے لوگ جس کی طرف توجہ دیتے ہیں اگر دیکھا جائے تو لاہور کا جو کی فضا ہے وہ بہت ہی پولیوٹڈ ہے کیونکہ اب ٹی وی میں دیکھا ہوگا آپ نے خبروں میں کہ پولیوشن لیول میں لاہور اور دلی یہ دنیا میں ٹاپ کرتے رہے ہیں کئی مہینوں تک اس وقت بھی شیئے جی سیچوئی ہیں کبھی پلین میں آئیں لاہور کو اپروش کر رہے ہوں تو آپ کو دھوئی کا ایک طوفان ہوگا جس میں کہ جہاز دھنستا جائے گا تو اسی فضا میں لوگ رہ رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ ہر کسی کو یہ الرجی نہیں ہوتی یہ الرجی رائنائٹس یا الرجی ایستما یہ ان لوگوں کو ہی ہوگا جن میں جنیٹیکلی یہ باڈی میں الرجی کیج کرنے کا رجحان ہوگا یہ جنیٹیکلی پیرنٹس سے یہ تینڈنسی بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہے لیکن چاہے اس میں یہ باڈی میں رجحان ہو لیکن جب تک اس کو پراپر انوائنمنٹ یعنی وہ چیزیں وہ انہیل نہیں کرے گا جو اس کو ٹرگر کرتی ہیں تو پھر اس کو یہ دونوں چیزیں نہیں ہو سکتی یعنی ایک ہی بھی چیز کو ہم کی موجود نہ ہو جنیٹیکل ٹنڈنسی نہ ہو پھر بھی ڈیزیز نہیں ہوگی اور اگر ایکسپوئیر نہ ہو چاہے چاہے جنیٹیک ٹنڈنسی ہے تو پھر بھی یہ کنڈیشن ڈیویلپ نہیں ہوگی کیونکہ جنیٹیکس کو تو ہم بدل نہیں سکتے وہ تو جو باڈی کا سرکچر بننا تھا بن گیا تو ان لوگوں میں اگر وہ ایکسپوئیر ہوتا ہے اس پولیوٹڈ ہوا جو ہے وہ ان کے ناک اور لنگز میں جاتی ہے تو وہ بچارے پکرے جاتے ہیں تو یہ کون کون سی چیزیں ہیں ویسے ہی باہر فضاء میں موجود ہے ڈسٹ اور جو لوگ بائکس پہ سفر کرتے ہیں وہ تو ایک اپن اٹماسفیر سے وہ یو الرجی والے ان کو تو بہت زیادہ پھر الرجی کا یہ مسئلہ ہوتا ہے پہلے ناک کی الرجی ہوگی پھر بہت سالوں میں سال اگر یہ الرجی جاری رہے تو پھر ایستما لائک سیچوئیشن بھی ہونا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ناک سے لے کے لنگز کی چھوٹی نالیوں تک ایک طرح ہی کی جھلی ہے اور یہ سارے رستے میں کہیں بھی متاثر ہو جاتی ہو سکتی ہے تو کچھ لوگوں کو ناک کی الرجی بشک نہیں بھی ہوتی ہے اور لنگز کی صرف ہوتی ہے ایسا بھی ہوتا ہے تو دونوں سسٹم بھی ایک ساتھ بھی متاثر ہو سکتے ہیں لیکن این ٹی میں دیکھا گیا ہے کہ جن لوگوں کو الرجی کرائنائٹس یعنی ناک کی الرجی ہے تو وہ کئی سالوں کے بعد انہیں دمے والی کیفیت بھی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے جو کہ ہمارے لٹریچر میں آریا گائیڈ لائنز میں بھی اس کا ذکر موجود ہے کہ یہ بہت سارے لوگ اس طرح متاثر ہو سکتے ہیں لگتا ہے بزار کی کھانے بہت کھاتے ہو جی ڈاکٹر صاحب میں یہ میڈیسن بھی سٹرائب کر رہا ہوں وہ آپ لے لینا اب کوئی بھی مسئلہ ہو تو مرہم سے ڈاکٹر کی آن لائن کنسلٹیشن بک کرو کیونکہ ڈاکٹر سے بات ہوگی اب گھر پر تو فضا میں جو علودگی ہے ہوا میں اس سے بچنے کا سب سے بہتر طریقہ ہے کیونکہ آج کل کرونا کے بعد جو ماسک لینا اس کا رواج ہے پہلے تو ماسک لے کے بندہ مریض لگتا تھا لیکن آج کل ہوا ایسی کوئی کیفیت نہیں تو اس کے لیے سوتی کپڑے کا ماسک لیا جائے ولنج یہ جو بزار میں بلو اور گرین اور جو وائٹ ماس میڈیکل سٹورز پہ میڈیکیٹر جو وہ اس کے لیے مناسب نہیں ہیں کیونکہ ان میں سرات نہیں ہوتے نون پورس ہوتے ہیں پلس ان کا میٹیریل خود بھی علرجی پیدا کرتا ہے تو جن کو یہ علرجی کا مسئلہ ہوتا ہے وہ موں پہ سوتی کپڑے کے ماسک لیں ٹھیک ہے جی اور اس میں سب سے بیسٹ کپڑا اگر خود بنوا سکے تو وہ بنیان والا کپڑا ہے جو اس کے اندر سے ہوا سٹرین ہو کے جائے گی اور اس طرح کے کافی سارے مسائل سے بندہ آزاد رہ گئے یہ خاص کر اگر وہ سارہ سال کوئی نہیں کر سکتا تو خاص کر جس موسم میں ان کو علرجی ہوتی ہے تو اس میں یہ ماسک ضرور لیں وہ خاص کر چینجنگ ویڈر جب سردی آ رہی ہے اور سردی جا رہی ہے تو اس دوران یہ بہت سارے لوگوں میں اس کی علامات جو ہیں علرجی کی بڑھ جاتی ہیں تو کم از کم اس وقت یہ ضرور استعمال کریں اس کے علاوہ کومن چیزیں جو ڈسٹ کا سورس ہیں وہ بلینکٹ ہے سردیوں میں تو جن کو علرجی یہ ہوتی ہے چاہے ناک کی ہے چاہے لنگس کی تو وہ بلینکٹ یا پھر کمفرٹر جو کورٹن کورڈ یا پولیسٹر کورڈ جو ہیں وہ ان کے لئے مناسب ہیں تو جو بلینکٹ ہے وہ ان کے لئے اعزاد ہے ایک بات دوسرا یہ کہ گھروں سے اب کارپٹس تو مجاریٹی گھروں سے نکل گئے ہیں تائلز آ گئی ہیں یہ تو بہت اچھا ہو گیا لیکن ابھی بھی گاڑیوں کے کارپٹ یا نمدہ جس کو بولتے ہیں وہ موجود ہیں اور وہ خاص کر جب چلتی ہے تو وہ ہلتا بھی اس میں سے جدہ سوڑتی ہے وہ بہت سارے لوگوں کے ہی الرجی کا باعث بنتی ہے تو جو گاڑی کے کارپٹس ہیں ان کے اوپر سنثیٹک لیڈر یعنی ریکزین پورے فلور پر بچھا لی جائے اور ربر کے میٹ ہونے چاہیے اور اس کو بلور سے صاف کرتا رہے تو پھر اس سے بھی کافی فرق پڑے گا اس کے علاوہ کچھ لوگوں کو گھر میں پیٹس رکھنے کا خاص کر بلیاں فر والی اور پرندے کچھ گھروں میں جو جنگلی کبوتر ہوتے ہیں ان کی ڈسٹ بھی آ سکتی ہے گھر میں لوگ توتے اور چیڑیاں اور کچھ لوگ جو ہے دیسی انڈے کھانے کی گھر سے مرگیوں کا بھی ایک الگ دربہ بنا کے ایک شیڈ بنا کے اس میں رکھتے ہیں تو یہ سارے ڈسٹ کے سوسز ہیں تو تو ان سے بھی بچا جانا ضروری ہے یعنی بلینکٹ گاڑی کے کارپٹ کو کور کریں اور اگر کسی گھر میں کارپٹس ہیں تو اس کو الرجی ہوتی ہے تو وہ نکلوا لیں وہ ان کے لئے عذاب ہے تو اسی طرح یہ لوگ اگر پارکس میں جاتے ہیں تو مورننگ ٹائم جائیں کیونکہ شام کو پارکس میں جو ہے الرجن لیول ہائی ہوتا ہے اس کا الرجن انڈیکس تو اور اور باقی سپیسفک اگر کسی کو پولنز کے موسم میں مسئلہ ہوتا ہے تو اس دوران بھی یہ ماسک لینے والا جو ہے پابندی سے لیں اور میں بھی کچھ میڈیسن بھی یوز کرنی پڑیں تو اس طرح سے کر کے فضا میں جو ہوا اس کے اندر جاتی ہے ناک اور لنگس کے اندر ناک رستے لنگس یہی سب خرابی کا باعث بنتی ہے اسی میں جو ایریٹنٹس ہیں اللرجنز کہلاتے ہیں اسی کی وجہ سے اللرجک رائنائٹس اور اللرجک ایسٹما پیدا ہوتا ہے اس کے علاوہ اپنا جو پہناوا ہے اس کو بھی درست کرنے کی ضرورت ہے سام ٹائمز ہم نے دیکھا کہ اللرجک ایسٹما والا پیشنٹ ہے لیکن اس نے بڑی ولن جو ہے بر والی بروں سے اٹی ہوئی جرسی پہنی ہوئی ہے اوپر سے وہ سکی روائیڈ کا انہیلر لیتے جا رہے ہیں وہ جرسی اتار کے وہ تو دوسری لیں کوئی کوٹن مکس والی یا جو ولن چیزیں جو ہیں وہ ڈس ریٹین کرتی ہیں اور ان کو آوائیڈ کیا جائے ولن جرسیاں ان کے لیے بہتر نہیں خاص کر جو بر والی ہیں تو یہ بھی ہے پھر موں کے اوپر اگر یہ لوگ جو ہے دونوں ہی قسم کے تھنڈی ہوا بھی ان کو تنگ کرتی ہے یہ وہ بھی بہت سارے لوگوں کو پرفیوم بھی کچھ کو تنگ کرتے ہیں تو وہ اکارڈنگلی اس کو آوائیڈ کریں پھر یہ ہے کہ گھر میں جب کچن میں کھانے کو تڑکا لگاتے ہیں تو اس کی سمیل بھی انہیں بہت ساروں کو موتاثر کرتی تو وہ اس کا مناسب بندوبست کریں خواتین کے لیے مجبوری ہے جن نے کھانا بہت سام کرنا ہے وہ اگزاست بڑا ایک سٹرانگ اگزاست کچن میں لگائیں تو وہ بھی پھر اس سے کچھ صورتحال بہتر رہے گی تو یہ ہیں چیدہ چیدہ چیزیں جن سے یہ الرجی رائنائٹس اور الرجی اسما پیدا ہوتا ہے تو اس میں اس کا رول ان کی منجمنٹ میں ستر سے اسی فیصد ہے صرف ناک سٹیرویڈ سپریز جو اہم ہے ان چیزوں کو آوائیڈ کرنا یہ سب سے ضروری ہے اگر آپ اس ٹاپک کے مطلق کوئی رائے لینا چاہتے ہیں تو کومنٹ سیکشن میں اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں اور اگر اور آپ میرے سے کنسلٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو میں لطیف ہوسپیٹل اللہ چوک جہور ٹون اور عمر ہوسپیٹل جہور ٹون میں ایبننگ پریٹس کرتا ہوں اور آپ مرہم کے ثرو وہاں کی اپوائنمنٹ لے سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں